موسیقی 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 ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے کہ عدلیہ کے حوالے سے جس ریفارمز کی بات کی جارہی ہے نون لیگ کی جانب سے اور اس نے اپنے نیریٹیو میں اس کو شامل کر لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارا انتخابی منشور میں ہوگا کہ ہم ریفارمز لائیں گے اور ہم سے عمران فیروز ملک صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ججز کے حوالے سے بھی کرائیٹیریا کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی پولٹیسائز ہے معاملات یعنی ججز کے حوالے سے بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی صدیق الفاروق صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے مرکزی رہنماں ہیں اور عدلیہ کے ساتھ پچھلے دنوں میں بڑا آپ کے بھی معاملات چلیں صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا جی بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ نے بھی عدلیہ کا سامنا کیا ہے یہ کون سی آپ لوگ ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں یہ کون سی عدالتی اصلاحات کی بات آپ کر رہے ہیں بہت شکریہ عدالتی اصلاحات ہی نہیں پاکستان میں تو ہر شوڑن میں اصلاحات کی گھنگت ہے جی اور عدالتوں آپ نے دیکھا کہ یہاں مارسلہ لگا اور اس کے تمام آئین شکن اقدامات کو جی عدلیہ نے یعنی جائز قرار دیا یہاں تک کہ آئین میں تحقیم کا اختیار بھی دے دیا جی یعنی ایک طرف آپ جب ہم آئین میں جو ہے اصلاحات کی اور ترانین کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی کانسٹیچوینٹ اسمبلی نہیں ہے یہ جی لہٰذا بلیادی جو چیزیں ہیں ان میں کوئی چبزی نہیں لاسکتے آپ جی لیکن جو پارلیمنٹ نہیں تھے عوام کی نمائندے نہیں تھے ان کو عدلیہ نے دے دیا اور وہ بھی عدلیہ سی پھر اس کے علاوہ عدلیہ جو حدود سے نکلتی ہے باہر اور اس پر عمل درامت نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور بعض لوگ باہر اختیار لوگوں کو بلا بلا کے کہتے ہیں کہ ہم پیچھے کھڑے ہیں جو فیصلہ دیں گے ہم اس پر عمل درامت کروائیں گے کون کہتے ہیں جی یہ تسلیے جنہوں آپ کو معلوم ہے کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وائرل ہوئی ہیں چیزیں جی تو پینجی سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے اچھا تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے بعد پاکستان کیا سہوک وران عوام ہیں جی اور وہ اپنے معاملات اپنے نمائندوں کے ذریعے چلاتے ہیں ٹھیک ہے ہر ادارے کی اپنی اپنی اکاؤنٹبلیٹی ہو فوجیوں کی اپنی ہو عدلیہ کی اپنی ہو تو پھر سیاستانوں کو بھی اپنی چونہ لگ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بلکہ ایسا قابل اعتماد نظام ہونا چاہیے جس میں ہر ادارہ الگ نہیں بلکہ سب کی اکاؤنٹبلیٹی ہو کرے ٹھیک ہے اور پارلیمانی اوور سائٹ اچھے صدیق الفاروق صاحب ان سب کے لئے بڑی ضروری ٹھیک ہے اعتصاب ہونا چاہیے تو اکراس تابورڈ ہونا چاہیے اس پہ سب متفق ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں سر میں آپ سے آپ نے یہ فرمایا کہ اکاؤنٹبلیٹی ہونی چاہیے اعتصاب ہونا چاہیے آپ اصلاحات لانے کی بات کرتے ہیں اوورال آپ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں تو ان اصلاحات کو ہم 62-63 کے حوالے سے کوئی بل سمجھے جو سینٹ میں پیش کیا جائے گا دیکھئے اس پہ بھی بہت باتیں ہوتی ہیں سادق و امین کے حوالے سے بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تھا حالانکہ اس وقت کے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادق و امین تو آپ کی نبوت سے پہلے قرار دیا گیا اس معاشرے میں سادق و امین کے لفظ رائع تھے یہ دونوں الفاظ ٹھیک ہے اب بھی یہ بات کہ اگر سادق و امین چاہتے ہو کہ وہ نماز کا بھی پابند ہو وہ زکاة بھی دے رہا ہو وہ یہ ساری اس میں کوئی برائی بھی نہ ہو تو وہ سادق و امین ہوگا ٹھیک ہے تو کیا یہ معاملہ جو ہے اس کا کوئی قصورتی کوئی اس کا جائزہ کیا ہے تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں اور میری پارٹی کی یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے ریاست پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں معاملات کو درست فنپ میں جاری رکھنے کے لیے اور بالخصوص ماضی کا جو تجربہ ہے جس میں یہ ریاست دو چکڑوں میں صدیق الفاروق صاحب بہت معذرت کے ساتھ بڑے عدو اعترام کے ساتھ آپ ریاست پاکستان کی بات کر رہے ہیں ریاست پاکستان کے وقار کی بات کر رہے ہیں ابھی تو آپ پنڈی کی طرف بھی اشارے کر رہے ہیں تو یہ ریاست پاکستان کے لیے آپ کا مصبت رون جی جارہاں دوبارہ سوال کی میرا سوال یہ ہے سر آپ ریاست پاکستان کے مفاد کی بات کر رہے ہیں کیا یہ ریاست پاکستان کے مفاد میں درست ہوگا کہ آپ جس طرح اداروں پر تنقید کرتے ہیں اور آپ نے بھی راولپنڈی کا ذکر بھی کیا تیکھئے میں نے پاکستان کے مفاد میں ہی تو یہ ذکر کیا ہے یہ تمام سرویسز تمام ادارے اوورال جو آئین کہتا ہے اور ساری دنیا کا جو مسلمہ جتنے پلک اس وقت جمہوریت جمہوریت ہے جن میں وہاں پارلیمنٹ بھی بالا داست ہے ہم اس پاکستان کے مفاد میں یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے کیونکہ پاکستان جو ٹوٹا ہے تو اس میں جنہوں نے ٹوڑا ہے وہ آپ دیکھ لیتی ہے جی سر اس ٹوڑ جوڑ میں بڑے بڑے نام ہے پولیٹیکل بھی بڑے بڑے نام ہے یا یا خان جب سارے پانچ نکاج گھٹو اور مجید میں اتفاقر آئے ہو گیا اس کے چھے نکاج تھے اور آزا نقصہ جو تھا وہ انہوں نے کہا جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا ہے وہ بھی ہو جائے گا تو یا یا خان دوڑ کے سامنے آ گیا کہ نہیں میرے اختیار آپ کی بات کرو میں تو ملکہ علوہ زبیت نہیں بننا چاہتا میں با اختیار صدر رہنا چاہتا تو اختیارات پر ملک روڑ گیا جبکہ صدر جو تھا وہ بالکل جیسے آپ صدر ہیں ایسے ہی آئیں پاکستان کے آئیں میں صدر ہو سکتا ہے تو اس لیے پنڈی یا غیر پنڈی نہیں میں ہر پاکستانی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ہم سب تو اپنی حدود میں رہنا ہوگا اگر اس پاکستان میں بچنا ہے اور اگر ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کا قیامت کا کم اس سب بل عزیز ہے تو پھر ہمیں اصلاحات کرنی ہوں گی اور ان اصلاحات کا کاربند بھی رہنا ہوگا اچھا نون لیگ نون لیگ کا جو ونگ ہے صدیق الفاروق صاحب جو عدلیہ میں جو وکلا برادری میں آپ کا ونگ ہے وہ متحرک ہے یا آج کل تھوڑا سا ڈیڈ ہے ہمیں ہمارا وکلا رنگ تو ہے لیکن مسلم لیگ نون کا وکلا رنگ مسلم لیگ نون کا وکلا رنگ ہے ہمیں سوالیں سے چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے ہم آگے بڑھیں صدیق الفاروق صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ امران فیروز ملک ایڈوکیٹ صاحب آپ کا ایک موقف تھا آپ نے ہمارے پروگرام میں بھی بیان کیا تھا میں امران فیروز ملک صاحب صدیق الفاروق صاحب نے کچھ ججز صاحب کے ساتھ ان کا مقالمہ ہوا تھا یا گفتگو ہوئی تھی تو اس میں ایک لفظ استعمال کیا تھا جس کا صدیق الفاروق صاحب نے گلا بھی کیا تھا کیونکہ اب یہ بات افشاں ہو چکی ہے تو اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب نے محترم آل عدلیہ کے چیف جسٹس صاحب نے بڑے اعترام کے ساتھ انہوں نے صدیق الفاروق صاحب کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا وہ اخبار فروش یا وہ اخبار بیچنے والا کہاں پہ ہے اخبار ایک اچھے اخبار ایک کٹھی کرنے والا اخبار ایک کٹھی کرنے والا یہ انہوں نے خود بھی کہہ دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس طرح کے الفاظ ہم نے تو ایک چیز سنی ہے کہ ججز کے فیصلے کہتے ہیں ججز کم کہتے ہیں یہ بات سب سے زیادہ کم پاپولر ججز ہوا کرتے ہیں لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صدیق الفاروق کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات تھا ڈاکس سب بڑا انفرچنیٹ ہے اسپیشلی افتخار چودی صاحب جب چیف ٹیسس تھے اس کے بعد سے جوڈیشری میں ایک ون نیٹی ڈگری ٹرن آیا ہے اب ججز بھی ٹکرز چلوانا پسند کرتے ہیں اور انہیں اچھا لگتا ہے کہ ان کی جو باتیں وہ کورٹ میں کہتے ہیں تو اگلے دن اخباروں کی شاید سرکھیاں بن جائیں اور جب ججز یہ پبلسٹی کے شوقین ہو جائیں اور انہیں یہ ہو کہ ہماری باتیں بطورٹی کر چلیں اور وہ پبلک سٹیٹوٹس میں اگر وہ اس طرح کریں گے تو پھر پولیٹیشن تو رسپانڈ کریں گے جی بلکل آپ اگر کسی پہ پتھر ماریں گے تو آپ پھر ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بھی جواب میں آپ کو پتھر مارے گا لیکن سب بیوالہ تو ریاست کو نقصان پہنچ رہے جب بھی ریاست کا کوئی بھی ادارہ اپنی جو جورسڈکشن ہے اس سے بڑھ کر کوئی کام کرے گا تو دیفنیٹلی اس سے جو اور جب اس لیول کا آدمی کہ جو اس ایک عدلیہ کے ادارے کا سربراہ ہے جب وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے گا تو دیفنیٹلی اس سے جو ڈسٹرپنٹس کریئٹ ہوتی ہے تو وہ ایک سارے اس کی ادارے کے لیے میسیج ہے کہ وہ سارا ادارہ جو ہے اس سے ڈسٹرپ ہوتا ہے اور یہ پیغام لیتا ہے کہ جی ان کے پاور ہے کہ وہ کسی کو بھی سامنے کھڑا کر کے تو اس سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ سکیم آف لاؤ نہیں ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن نہیں کہتا جو ان کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ نہیں کہتا ان کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ یہ کہتا ہے یہ نونلی کا جو نیریٹیو ہے کہ جی وہ ابھی عدالتی اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں کیا ہوں گی تاکہ میں مندخیل صاحب کی طرف بھی جب یہ پہلی بات یہ جو میری ہمبل اپینین ہے کہ پہلے تو یہ کہ جیجز کے جو تقرری کا طریقہ کار ہے اس پہ مناسب اصلاحات کی ضرورت ہے کہ اس میں ایک ایسا فریم ورک ہو کہ ان کا بھی کوئی کرائیٹیریا مقرر ہو سکے کہ کن بنیادوں پہ کوئی بھی بندہ کسی ہائی کوٹ میں بتا اور جسٹس تائنات ہو سکتا ہے نمبر ون نمبر ٹو کہ ان کی اکاؤنٹو بیلٹی اور ان کو یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں اس پہ چیک رکھنے کا کوئی ایک سٹرانگ ادارہ موجود ہو ابھی ایس پر کانسٹیٹیوشن ایک ہی ادارہ موجود ہے جو کہ سپریم جوڈیشل کانسل ہے اور اب سپریم جوڈیشل کانسل کی آپ کمپوزیشن دیکھیں کہ دو سو نو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو یہ کہتا ہے کہ دیر ویل بی سپریم جوڈیشل کانسل ڈیٹ ویل کمپرائز آف چیف جسٹس آف پاکستان ٹھیک ہے اینڈ ٹو سینئر موسٹ جیجز اور پھر دو ججز جو بھی سینئرز ہیں ڈیلیونٹ ہائی کوٹس کے ٹھیک ہے اور اگر آپ کی گریونسی چیف جسٹس آف پاکستان سے ہو تو آپ کے پاس کوئی ریمیڈی موجود نہیں کوئی ریمیڈی موجود نہیں جی مندوخیر صاحب میں صدیق الفاروق صاحب کے پاس دوبارہ جانا چاہتا ہوں صدیق الفاروق صاحب کے اس بیان کو اور ان کی اس موقف کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جس طرح انہوں نے فرمایا جی 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 چیف جسٹس کے سلاف اپنا سکارتی آدری صاحب کے سلاف آیا ریفرنس تو سکریم کورٹ نے سنا ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہاں نہیں اسنا ہاتھ میں شامل ہو جانی چاہیے یہ ایک پیسی بیٹس تو ہے ٹھیک ہے باٹی میں جو موکنز میرے بھائی میں بیان کیا ہے میں اس سے سو فی سا مطفق ہوں اور یہ میں اس لیے اتفاق کرتا ہوں یہ اصلاحات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ عدل و انصاف ٹھیک ہے اور عدل و انصاف کے بارے میں رحمت کا انشادہ کل دلو وہاں طرف اللہ تقویہ جی صدیق الفاروق صاحب میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ تقویہ کے قریب ہیں تو میں ارز کروں جب تک تقویہ نہیں ہوگا ججوں کے دل اور جماز میں جب تک قرآن و سنت ان کے ذہن میں نہ ہو اور دل میں خدا کا خوف نہ ہو وہ انصاف کریں سر یہ کہی پہ بھی نہیں ہے قرآن و سنت اور اللہ کا خوف کسی کو بھی نہیں مندخیل صاحب سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی گفتو پہ کرسپانڈ کرنا چاہتے ہیں مندخیل صاحب آپ سابق ڈی آئی جی بھی رہے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو میں اسٹیبلشمنٹ ہی کہوں گا آپ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہیں گے آپ صدیق الفاروق صاحب صدیق الفاروق صاحب کا اپنا اپنین ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی اگر ان کو چھتیس سال بعد خیال آیا ہے کہ جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کریں بیٹر لیٹ دین نیور چلیں ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے بعد ابھی ان کو مزید چھتیس سال چاہیے تاکہ یہ جوڈیشلی کو ٹھیک کریں پورا سسٹم اتنے عرصے میں سر تو یہ ماہورہ ٹھیک ہے دب نہیں ہے دب نہیں یہ تو دیکھیں نا سنگاپور کے پرائی منیسٹر کو لی کو دیکھ لیں اس نے کہا کہ ایک ایک اپشنز ایک اپشنز سپر انٹیس بیٹر لیکن وہاں پر یہ کھچاؤ تناہ نہیں ایک سکنٹ اس لئے نہیں نہیں ہوتا وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ لی نے اپنے جب پینسٹ میں آیا تو اس نے اپنی جیبیں نہیں بھری یہ ملیشیا کا ملیشیا کا پرائم منیسٹر جو اس کے بعد آیا مہتیر کے بعد اس نے سیون ہنڈرڈ ملین یو ایس ڈالرز امریکہ بیجے تو انہوں نے کیس کیا کہ بھئی یہ کدر سے کیش لے کے آئے ہیں آلٹیمیٹلی پاستہ پتہ لگا کہ فور پائنٹ فائیو زیرو بلین ڈالر ساڑھے چار بلین ڈالرز کیش میں وہ چوری کرتا رہا ان دے انڈ وات ہی سیڈ واس میں نے آج ہی خلپ بیجی ہے چھ آٹھ دس آدمیوں کو آج ہی بیجی ہے ہو سکتے ہیں آپ کو بھی بیجی ہو صبح لیکن وہ کہتا ہے کہ جی ان کا کیا ہے وہ کون ہوتے ہیں پوچھتے ہیں لیکن آپ کا خلاصہ یہ ہے سنگاپور ابھی بھی ملائش سے ملائشیا سے پانی لے رہا ہے آزادی کے بعد بھی اتنی انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہے نہیں اس کے علاوہ مطلب وہ تو آپ ہو گئے ہوں گے وہ ایک بریجیا بیچ میں دونوں سنگاپور اور ملیشیا کے پینے کا پانی بھی نہیں ہوں کے بعد نہیں اس کے بعد اس کے اس کے بعد میں ابھی آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں جب اتنے زیادہ آپ کی اٹینشن صرف کرپشن کے اوپر ہوگی جو اتنی اٹینشن آپ کرپشن کو دیں گے کہ ہر چیز کو آپ منوپلیٹ کر کے ہر چیز کو آپ منور کر کے کوئی یہاں سے کچھ نکلے کچھ یہاں سے نکلے تو اس میں ملک نہیں چلا کرتے اور یہ جو پینتیس چھتیس سال حکومت کر کے اور اب پھر دوہزار اٹھارہ میں ووٹ مانگ رہے ہیں کہ بھئی دو ہم تمہیں سونے کی وہ کرا کے دیں گے سڑکیں بنا کے دیں گے جو پہلے زرداری جس کی مومنٹ میں تو بڑا کانت نہیں افتخار چودری کے ساتھ اگریمنٹ ہوئی ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے ان کو جتوانا ہے اور وہ کچھ افتخار چودری کو میں جانتا ہوں ہمارے بلوچستان کا ہے کیا نا میں اس کا لائل پور کا رہنے والا ہے یہ رانہ سنہ اللہ کا عزیز ہے یہ ساری چیف جسٹس صاحب ان کو آپ نہیں جانتے ہیں کون سے نہیں اس کو نہیں جانتا ہوں اس کو تو کیا نا میں میں جانتا تھا یہ ساری صدیق الفاروق صاحب صاحب آپ نے چھتیس سال تک کام نہیں کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے صاحب ہمارا چھتیس سال نواز شریف صاحب کا اقتدار رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات فیکچولی حقیقتاً درست نہیں ہے جی دو دھائی سال کو بنا کام کرے اس کے بعد اس پر سب پر پانی پھیر دو پھیر اسے کچھ عرصے کے بعد دو سال موقع میں دے پھر سارا پانی پھیر کیا جائے تو اس کا مطلب اقتدار نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیک والی اپنی ساری زندگی اقتدار میں رہے ہیں میں ان سے ملا بھی ہوں ملائیسیہ بھی گیا ہوں لیکو انہوں نے خود ہی بتا بھی آئے کہ وہ بیس کلومیزر گرد بیس کلومیزر اس کی مثال ٹھیک ہے دنیا میں بھی جا سکتی ہے لیکن بہرحال وہ بہت ایک چھوٹا سار جبدیرہ جس کے اور ملائیسیہ کو کتنے آگے لے گیا مہاں کر محمد جی خریصہ وہ بھی نہیں تھا لیکن ملائیسیہ کو بہت وہ آگے لے گئے سر ہمیں چلے ان سے نہیں سیکھنا ہمیں مہندہ راجہ پکسے سے ہی سیکھ لیں سری لنکن جو دو مرتبہ صدر منتخبے جس نے ٹامل ٹائگرز کے خلاف ایسا قلیدی کردار ادا کیا آپریشن کیا جس سے ختم کر دیا اس کو کون جی میں مہندہ راجہ پکسے کی بات کر رہا ہوں جو سری لنکن پریزیڈنٹ تھا جی جی ٹھیک ہے آپ نہیں سکتے سری لنکن میں آپ دیکھ لیے گا کہ وہاں کے ہانات چاہتے ہیں کتنی بہشت گردی رہی امام یہ ایک خاندان ہو کمران رہا میں صرف اس بات پر آنا چاہتا ہوں انہوں نے سہار چودری کی بات بھی کر دی اور بھی بہت سی باتیں کر دی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سکھ میں سن چھتینتی سال اس ورد میں چار جنرل کمران رہے ٹھیک ہے جن کے دور میں یہ برک دو ٹکڑے میں بار بار کہتا ہوں اس سے آج انگیاں بغیرہ بغیرہ اور باقی کے اب سینتیس سال کہنے پتیس ورد میں یاد ہو ہمم ان کے حصے میں دیکھیں کیا آتا ہے کتنا کتنا اتلاع ہے ٹھیک ہے تو ملکی اصلاح کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے دور آئین جنہوری تسلسل اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ ووٹ کے لیے ہی اقتدار آئے اور ووٹ کے لیے ہی صدیق الفاروق صاحب صدیق الفاروق صاحب میں معذرت چاہوں گا ہمارے پروگرام بھی کچھ ہی منٹس رہ گئے ہمارے خادم علی مانڈلا صاحب سے بھی میں اپینین جانا چاہتا سر صرف ون لائنر اگر آپ مجھے بتا دیں تاکہ اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ جس عدالتی اصلاحات کی بات کریں اس کا مطلب کیا ہوگا سر مجھے صرف تھوڑا سا اس پر بتا دیں سر عدالتی اصلاحات کا مقصد یہ ہے کہ عدالت ہی اپنے دائرہ اتار میں رہ کے سیاسی بیانات دینے کی بجائے لوگوں کو عدل فرام کرے عدل فرام کرے آپ عدل کی طور پر ان کو جی عدلیہ کے اندر کوئی بلیکس آ جائے ٹھیک ہے اس کا بالکل خاطر خواہ انتظام ہو ٹھیک ہے جی اور شکریہ آپ کا صدیق الفاروق صاحب مرکزی رینما نون لیک میں چاہتا ہوں خادم علی مانڈلا صاحب کی طرح نہیں صرف یہ کہے جسٹس قیوم صاحب اور زرداری اور سر سب نے موقع مارا رہا ہے کسی نے بھی نہیں چھوڑا سب نے مارا رہا ہے زرداری قیوم زرداری اوے سوری نواز شریف صحفر ایمان اور شعبہ شریف صحفر ایمان اور جسٹس قیوم کی جو گفتگو تھی وہ کتنی آہ جسٹیفائی کرتے ہیں لیکن سارا ایک چیز محاصل کے ساتھ میں خادم مانڈلا صاحب آپ سے پوچھوں گا جس کا مندوخیل صاحب بات کر رہے تھے جس ٹیم ہمارے محترم عالی عدلیہ کے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جب نے جب یہ منصب سنبھالا تھا تو ان کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر بھی دکھائی گئی اور اسی پی ٹی آئی نے بار بار کہا کہ یہ ان کا دوبیلی ہے ان کا دوست ہے تعلق ہے نواز شریف کے ساتھ ان کی تصویریں بھی دکھائی تھی تو پھر یہ معاملہ الٹ گیا سارا کچھ تو یہ کیا ہمارے جو سارے کے سارے پولیٹیشن ہیں کہ یہ ریاستیں پاکستان کو نہیں نقصان پہنچا رہے اس طرح کے اقدامات سے جہاں عدل کی بات ہوتی ہے اس پاکستان میں میں کئی بار اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ جو انصاف ہے وہ تھانے کی دلیز میں ختم ہو جاتا ہے یہ چوری کو روکنا تھانے کا کام ہے ایف آئی اے کا کام ہے ایف بی آر کا کام ہے یہ چورو کو جانے سے دالت کیسے واپس لائے گی ان کو دالت تو طریقے دے گی کیونکہ آپ کا ملک دیکھے کہ بائیس کروڑا بڑی ہے اور بڑے بڑوں کو جانے دیا پولیس نے جانے دیا نا تو یہ کس کا کام تھا پلیس تو ابھی بھی تو ہے کدھر ہے پلیس تو انہی جو اڑا حکوم تو کے مطا ہے تو دیئے نا بڑے طاقت یہی انہی 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 چھپایا ہوئے انوار کو یہی ان کی پرموشن کرتے ہیں یہی ان کی ایسی آرک لکھتے ہیں یہی ان کی پوسٹنٹ کرتے ہیں اور اپنے چہیتیں جو ہے اہا تیما جیسے راو انوار جیسے اب باق سب جیسے زہر بلوج بھی دیکھو نا کون پر موڑ کرتا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے زرداری صاحب کے دوست ہیں سر آج کے لیے سینا کہتے ہیں زرداری صاحب کیس جائے گا تو وہاں تو بائیس کروڑ عبادی کے لئے حاصل تریقہ ملے گی یہی سب ملک کی جو ہے بباری یہ سب سے بڑی میں بھی پیسے کوٹ میں بھی تاریخ کرنی ہے یہ سپریم کوٹ میں یہ میں وہ وٹنس ہوں اس کا خود یہ جب افتخار چودری چیف جسٹس تھا تو میرا سر میں میں لاسٹ کمنٹ جا آپ مکمل کریں میں لاسٹ کمنٹ پر امان صاحب سکتا ہے نظام جو ہے نا نظام دیکھے چور کو پکڑ دا پلیس کا کام ہے ہم ہم باہر جو اب مڈی لانڈر کو ہو کے جو ہیں بڑے بڑے امپائر چلے گیا ہیں وہ ایف آئی کا کام تھا نا ہاں کہ پیسہ جا رہا بڑی لڑک تو ہو رہی بڑے یہ بات پیسے صاحب کو میں آڑے ہاتھوں لے لے تھا کہ آپ بھی تر پہلے میں رہے ہیں کہ بعد میں کیس کرنے کا پیدا کیا ہے کہنے جی ٹھیک ہے آخر میں کلوزن یا بہت دیدیاں اپنا آرے سے عمران فیروض ملک صاحب نون لیگ کے جو اب تک کی کرپشن کے جتنے بھی سکینڈلز تھے اس پر بھی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عدلیہ نے کوئی اس طرح کا بڑا اتیار برتی ہے اب بھی لادلوں والا سلوک کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی پوری جو ٹیم ہے ان کے ساتھ وہ دندن آتے پھر تھے ایک شرجی رینام مہمن جو ہے وہ نیب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے تو یہ ڈویل نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں دورا ماہ آگا آگ ساب عدلیا کا نہیں سوری مجھے بھی کنٹمٹ پر کہیں بلا ہے وہ نا آجے نوٹس جی آگ ساب گزارش یہ ہے کہ اینڈ نوٹ پہ یہ کہوں گا کہ جب تمام ادارے تین ہماری ٹرائک آٹومی ہے تمام ادارے اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ ٹھیک سے پرفارم کرنا شروع کر دیں یہ ملک اس نے ٹھیک ہو جائے گا جب تک یہ ادارے کمپرومائزز پہ پریشنز پہ جی پارلیمنٹ ہے جی پرائمیرلی ایگزیکٹیو ہے اور پھر جوڈیشری ہے جب یہ تینوں ادارے اپنی اپنی لیمٹس میں رہ کر اپنے اپنے کام درست طریقے سے کرنا شروع کر دیں گے اس ملک کو درست سمت مل جائے گی جب تک ہم دوسرے کی جورسڈکشن میں ٹرانس گریس کرتے رہیں گے ملک میں ایسی اینار کی پھیلتے ہیں بہت شکریہ آپ کے عمران فیروز ملک صاحب چودری خادم منڈلہ صاحب اور بہت شکریہ آپ انگول مند الخیل صاحب آپ تینوں اشخاص کا اور مہمانوں کے پر شریف آوری کا اور صدیق الفاروق صاحب آپ کبھی بہت شکریہ آپ نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں وقت دیا ناظرین تین اہم پلر جس کا اشارہ کیا عمران فیروز ملک نے بھی اس میں جوڈیشری ہے ایکزیکٹیوز ہے اور پارلیمنٹ ہے ان تینوں میں بڑا ایک اچھا ٹرانسپیرنٹ ہے اور ایک سموت سلسلہ ہونا چاہیے اس میں بہتری لانی چاہیے اصلاحات کی ضرورت ہے جب تک ہمارے تین پلرز جو ہیں وہ سٹرانگ نہیں ہوں گے سالیڈ نہیں ہوں گے تب تک اسی طرح کی مشکلات کامے سامنا کرنا پڑے گا لیکن آخر میں ایک بات میں ضرور کہوں گا چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو پیپلز پارٹی ہو پاکستان تحریک انصاف ہو خدارہ اللہ کے واسطے ہمارے سرحدوں کے جو محافظ ہیں جنہوں نے ہمارے ماں بہنوں بچوں کی عزت اور عبرو کو بچایا ہوا ہے آج ہم اپنے ملک کے اندر آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں خدارہ ان پر تنقید کر کے دشمن کا کام آسان نہ بنائیں اور عدلیہ کے حوالے سے جو تنقید کی جاری ہے ان کے فیصلوں پر اگر آپ بات کرتے ہیں definitely آپ فیصلوں پر بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ public document بن جاتا ہے ذاتی تنقید سے بھی گریز کریں کیونکہ institutions کے خلاف جب آپ اس طرح کے اختامات کریں گے تو پھر آپ ریاست پاکستان کے حامی قرار نہیں دیے جائیں گے عوام آپ کو رکھ کر دے گی سب کو ساتھ لے کر افعام و تفعیم کے ذریعے get together joint effort دکھانے کی ضرورت ہے ریفارمز دانے کی ضرورت ہے لیکن خدارہ اس طرح کی تنقید نہ کریں کہ ہماری جگ ہسائی ہو اور پوری دنیا میں موقع ملے ہمارے دشمنوں کو بالخصوص بھارت کو اور دیگر ممالک کو یہ موقع ملے کہ ان کے اندر یہ نظام چل رہا ہے یہاں تو خود دشتگردی کو فروغ ہوتا ہے یہاں تو خود اداروں پر حملے کیے جاتے ہیں اس سے گریس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف ان ان پاکستان یہ صرف پاکستان کے اندر یہ معاملات نہیں چر رہے پوری دنیا یہ شوز بھی دیکھتی ہے ٹاک شوز بھی دیکھتی ہے ہمارے نیوز پیپرز بھی دیکھتی ہے اور اسی کو اپنے ٹاک شوز کا حصہ بناتی اور اسے زیرے بحث لاتی ہے لہٰذا بہت زیادہ حساس معاملہ ہے اجتناب برتنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ اجتناب کیا جائے ورنہ حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی